نیوز 24 دلی کے چاندنی چوک سنسدی ایک شیطر میں موڈل ٹاؤن علاقے میں چاندنی چوک سنسدی ایک شیطر میں موڈل ٹاؤن علاقے میں چاندنی چوک بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کیندر کے منتری اور کانگریس کے ہیوی ویٹ کپل سببل یہاں سے دو بار چناب جیت چکے ہیں کیوں دے آپ کو ووٹ میں آج ہمارے ساتھ خاص نیمان ہیں جلدی سے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے یہاں کے ویڈھائک ہیں اور ویڈھان سبھا میں کانگریس کے چیف ویپ کورکرن سنگھ بی جے پی سے دو بار یہاں سے چناب لڑ چکے بولانات ویج اور ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے امیدوار ہے اکھیلیش پرتیت پرپارٹی آج ہم جا رہے جی اس طریقی کو ہو ہوگی میں برطا سنگھوں سوال جواب شروع ہوگا ابھی سوال ایک سکتے ہیں ایک بار ہو ہو میں واقعا اکتر جب پھر ایک چلے 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 continue اس سے پہلے چلے 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 جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ چاندنی چوک سنسدی ایک شیطر موڈل ٹاؤن علاقہ اس کی راجنیتک اہمیت کیا ہے جنتا کی آواز کو طاقت دینے کی ہماری محیم جاری ہے ہم آج دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں ہیں موڈل ٹاؤن کے پہلے ویدھایا کے چرتیلال گویل تھے دلی ویدھان سبھا کے پہلے ادھیاکش رہے چرتیلال گویل کے بیٹے ہیں بیجے پی نیتا ویجے گویل موڈل ٹاؤن ویجے گویل کے دب دبے والی سیٹ مانی جاتی ہے بیجے پی نے یہاں سے اس بار اشوک گویل کو ٹکٹ دیا ہے جو کی ویجے گویل کے قریبی اور کرپا پاتھ رو مانے جاتے ہیں اشوک گویل کا مقابلہ کانگریس کے چیف ویپ اور یہاں سے دو بار ویدھائک رہے کمور کران سنگھ سے ہوگا جن کا ٹکٹ فائنل مانا جا رہا ہے ویجے ڈیلیمنیشن کے بعد موڈل ٹاؤن چاننی چوک سنسدی سیٹ کا حصہ بن گیا جہاں سوکیندری منتری کپل سببل سانسد ہیں اس سنسدی سیٹ کے دائرے میں ویدھان سبھا کی دس سیٹیں آتی ہیں ان میں سات سیٹوں پر کانگریس کے ویدھائک ہیں دو سیٹوں پر ویجے پی کا قبضہ ہے ایک سیٹ جی ڈی یو کے خاتے میں گئی تھی جی ڈی یو میدوار نے بعد میں پارٹی بدل لی ویدھان سبھا اور لوگ سبھا دونوں سیٹیں کانگریس کے خاتے میں ہیں یعنی کہ موڈل ٹاؤن میں کانگریس مضبوط مزار آ رہی ہے لیکن کانگریس کو پانچ سال کے کام کاج کا حساب دینا ہوگا اسے اس سوال کا جواب پہلے دینا ہوگا کہ آخر جنتا اسے کیوں دے ووٹ کمار کندر ڈلی نیوز 24 پچھلی شروع کرتے ہیں کیوں دیں آپ کو ووٹ کمر کرن سنگ جی پہلا سوال آپی سے کمر صاحب کیوں دے جنتا آپ کو ووٹ اس بار وکاس کے نام پر میں نے وکاس کیا ہے لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ رہا ہوں اور چھتر میں ہمیسہ لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں اور ڈلی کے اندر آٹھ سال سے کورپیرسن میں بی جے پی کا راج ہے بی جے پی پورا فیلئر ہے کورپیرسن میں ان مددوں کے لے کر ہم لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں جلدی سے میں جنتا سے ایک ریاکشن چاہ رہا ہوں کانگریس کے امیدوار ہیں ودایق کرن سنگ جی کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے نام پر ووٹ مانگیں گے جتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ وکاس کے نام پر کانگریس کو ووٹ دیں گے ہاتھ کھڑا کریں یہ تو دلی کی جنتا بھی کہتی ہے دلی کی صورت بدلی ہے لیکن اور بھی مددے ہیں بی جے پی سے بھولا ناتوی جی پہلا سوال اب آپ سے یہ ہے جنتا پوچھتی ہے کیوں دے آپ کو ووٹ سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی ہمارے ودایق کرن سنگ جی نے یہ کہا کہ ہم نے اس بہت سے کام کو کیا ہے اور سب سے زیادہ اگر جنتا کے ساتھ دوخا ہوا ہے سب سے زیادہ اگر جنتا کے ساتھ میں فریب ہوا ہے تو کانگریس کی سرکار کے ساتھ ہوا ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کا کارے کرتا ہوں اور بھارتی جنتا پارٹی اپنی پرفارمنس پر ووٹ مانگے گی ہم نے جو کارپوریشن کے اندر جو کام کیا ہے اس کے کارن سے ہم یہ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور لوگوں کے بیچ میں اس بات کو صدق کریں گے کہ چھے سال کے اندر جو کارپوریشن نے کیا ہے وہ پندرہ سال کی کانگریس کی سرکار پوری طرح سے سپل رہی ہے اور قریب جنتا پیشے سروپ سے ان لوگوں کے بیچ میں جن لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی آور شکتہ ہے اس کو پورا کرنے میں پوری طرح ناکام ایک ریاکشن ایک ریاکشن بی جے پی کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ مانگیں گے ایم سی ڈی میں اپنی پارٹی کے پرفارمنس پر کتنے لوگیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگیں ووٹ دیں گے یہ یہ ایک بانگی ہے اب باری ہے عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی پہلی بار عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی پہلی بار ویدھان سبا چناب لڑ رہی ہے اکھیلیش پتیتر پارٹی اکھیلیش جی کیوں دے آپ کو ووٹ دیکھیں ہم مانتے ہیں بھاچپا اور کانگریز دونوں کرپشن کے مددے پر مہنگائی کے مددے پر فیل رہی ہے اور ہم جنتہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مددوں پر ہمیں ووٹ کریں گے برشتہ چار اور مہنگائی ایک سگند سن لیجئے عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے برشتہ چار اور مہنگائی کے مددے پر ووٹ مانگے گی جتنے لوگ آم آدمی پارٹی کو برشتہ چار اور مہنگائی کے مددے پر ووٹ دیں گے ہاتھ اٹھائیں تو یہ شروعاتی دعوے ہیں تینوں پارٹیوں کے کانگریس بی جے پی اور عام آدمی پارٹی اب جلدی سے عام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے شروعات یہاں سے کرتے ہیں آپ کے حساب سے اس بار کون سے مدد پر آپ ووٹ دیں گے وکاس کے مدد پر ہم ووٹ دیں گے ہمارے علاقے میں سری کرن سنگ جی نے بہت کام کیا ہے ہم لوگوں نے صرف بی جے پی کے اور ان دوسرے جو بی پکس والوں کو تو صرف پوسٹوں میں اور ہولڈنگ میں دیکھا ہے اور کہیں بھی نہیں دیکھا اور جو بھی کام کیا ہے سارا کونگریس بکاس کے مدد پر ووٹ مانگ رہے ہیں آپ کونگریس بکاس کے مدد پر ہی دیں گے جی اور سب سے بڑی بات ہے ایسا ہے جی جیسے بھولا ناجی نے کہا کہ ہم ایم سی ٹی کے کام کیوں پر لیں گے ہمارے علاقے میں پہلے رائے خورانہ پائنس سال را ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی پھر ڈھیڑ سال ہو گئے رینو گتہ دو اس کی ہم نے شکل نہیں دیکھی تو وہ کیا کام کریں گے آگے کیا کام کریں گے جو کام کارپیشن کا ممبر ہے وہ ایم ایل اے کر رہے ہیں وہ ایم ایل اے کر رہے ہیں بھولا ناجی کہہ رہے تھے کہ گریب جنتہ کی بات میں بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتہ بھولا ناجی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارہ سال تک لال باگ جوپی ایریا کارپیشن کے انڈر رہا کارپیشن کے مہتیت سلم ایریا رہا دوست روپے نہیں لگائے کیا کہا رہا کہ پورا جیجے کرس میں خطب ہو گیا اور دلی سنکار کو اپنے انڈر لینا پڑا اور آج نون کروڑ روپیہ جیجے کلسٹر میں لگائے آج جا کر آپ علاقے میں دیکھیں وکاس کی بات کرتے ہیں نئے علاقہ دکھانے کے لئے چاہتا ہوں ابھی ہمارے ویدھائک جیجے کہا کہ لال باگ کے اندر ایک پیسہ نہیں لگا لال باگ کے لوگوں کے ساتھ میں ان کھلونہ باگ کے لوگوں کے ساتھ میں ان جھگی جھوپڑی کے لوگوں کے ساتھ میں جتنا بڑا گوکہ ہوا ہے سب سے بڑا ادھارن یہ ہے کہ پچھے پانچ سال پہلے ان ویدھائک نے اس ہندوستان ٹائمز کے اندر یہ ایڈوٹیزمنٹ دیا کہ ہم گریب لوگوں کے لئے یہی پر پکے مغان بنا کر کے دیں گے یہ آج پانچ سال ختم ہونے والے ہیں یہ انہی کا ہندوستان ٹائمز کے اندر پیڈ ایڈوٹیزمنٹ ہے ان کا وائدہ ہے اور وائدہ خلافی کے اندر دریب جنتہ کے ساتھ میں جتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ابھی تک نوٹیفیکیشن ہوا ابھی تک کسی طرح کا کوئی ریکٹر پاس تو ستھانیے وکاس کے مددے پر کانگریس اور بی جے پی میں آروپ رتی اروپ چلتے رہیں گے عام آدمی پارٹی وکاس کے مددے پر کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فورمولا ہے جو کانگریس اور بی جے پی کے پاس نہیں ہے صدی سی بات ہے آج وکاس کے نام پر جو بھشتہ چار کا ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا کانگریس پارٹی کے دوارہ بی جے پی کے دوارہ اس کا خامیازہ آج ان پارٹیوں کو بھکتنا پڑے گا صحیح ڈھنگ سے پیسہ آج خرچ کیے گئے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں ڈلی میں کامر ویل کے تحت جتنے پیسے راٹ کیے گئے تھے اتنے خرچ کیے جاتے تو ڈلی کی ساری سمجھیں دور ہوتے ہیں کرپشن کابر سنگ جی کرپشن کے مددے پر آپ کو جواب دینا پڑے گا بہت آروپ لگے ہیں کرپشن ابھی ابھی بھولا راجی سے آپ پوچھ رہے تھے میرا دیویتہ نے کہ گصے میں نہیں پیار سے ہمیں جواب دینا پڑے گا آپ کرپشن کے مددے پر جواب دینا پڑے گا کیونکہ آم آدمی پارٹی کا آروپ ہے کانگریس بی جے پی دونوں کو برشتہ چار کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا یہ کہنا کی کرپشن ہے وہ ثابت کرے میرے شت میں یا میرے اوپر میں راجلیتی چھوڑنے کے لئے آپ کی پارٹی کے اوپر ہماری سرکار کے اوپر کرپشن لگاتے رہے ان کا کام ہے ایک بار بھی پندہ سال میں دلی کی مکھنٹی پر ایک بھی چارج ثابت وہ آپ راجلیتی چھوڑنے کے لئے تیار ہے ثابت ہونے میں تو برشتوں لگ جاتے ہیں تو اب آروپ تو سب میں لگتے ہیں آروپ تو بھگوان میں بھی لگتے ہیں آروپ تو بھگوان میں بھی لگائے گئے سیتہ ماتا کو بھی دو بار بھن بھیجا گیا ایسے نہیں کرپشن کے مدے پر بھولانات جی لگتا ہے عام آدمی پارٹی کانگریس بیجے پی دونوں کو ٹارگیٹ پر لے رہے ہیں نہیں نہیں آپ آدمی پارٹی لے رہی ہے کسیدھی سیدھی بات ہے چو سٹھ کروڑ روپے کا بو فورس گھٹادہ ہو گیا اور سرکار بدل گئی برتمان پر ہی آ رہا ہوں برتمان پر ہی آ رہا ہوں توجی سکیٹر موہا شیلہ دکشت کے اوپر شگلو کمیٹی نے اونگلی اٹھائی ہی جے کمیٹی نے اونگلی اٹھائی اونگلی اٹھانے کے بابجود ہی جب ایون چیلہ دکشت پر ساڑھے گیارہ کروڑ روپے لوکہ یکت نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے اور اپنی ریکٹی کا دروپ کے ایڈوٹیزمنٹ کے لیے انہوں نے خرچ کیا جو انہوں نے پیسہ جمانی کرایا یہ جنتہ کے ساتھ میں اسے بڑی بہیمانی آروپ تو ہے کمبر سنگھ جی آروپ تو ہے آپ یہ کہیں کوئی آروپ نہیں ہے آروپ کا جواب چار دسمبر کو بھر رہا ہے ان کی بخراک ملنا رہی ہے کہ دلی کی جنتہ چوتھی بار دلی میں ایک سوال ایک سوال ایک سوال یہ ہے کمبر سنگھ جی کہاں یہ جا رہا ہے شیلہ دکشت نے اچھا کام کیا ہے لگن کیندر سرکار پہ جو آروپ لگے ہیں برشتہ چار کے گمبر آروپ ان کا خامی آزا شیلہ دکشت کو کانگریس پارٹی کو دلی چناؤں میں بھگتنا پڑے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کا دو روپ ہے دلی میں وہ مہنگائی کو بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں مجھ پردے سوٹ ستیس گھر میں وہ وکاس کے موڈل کی بات کرتے ہیں وہاں مہنگائی کی وہ بات نہیں کرتے ان کا دو روپ ہے دلی کی جنتہ دلی کے بدرے شروع پر دلی کے وکاس پر چوتھ ہی بات دلی میں ہمیں اور سینہ دکشت کو جتا لے جارہی ہے سچ ہے عام آدمی پارٹی کا سروے تو کہہ رہا ہے کہ ان کی سرکار بننے جارہی ہے نہیں ٹھیک ہے کہ تو وہ ان کی سروے ہے کہ تو میرا ایک چھوٹا سا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی اس میں کیوں گھبرائی ہوئی ہے اپینین پول کے نام کے اوپر اگر آپ اپینین پول کے اندر یہ نگر آئے گا کانگریس پوری طرح ہار رہی ہے سٹیٹس میں ہار رہی ہے گن سینٹر میں جا رہی ہے اس کے مابجود ان کے کانگریس کے محاصل چیب یہ کہتے ہیں کس پر بین لگنا جاتی ہے اس سے بڑی ڈیموکریسی کے اوپر کتنی بڑی اس کے اوپر دی عام آدمی پارٹی اپنے سروے میں دعویٰ کر رہی ہے ان کی سرکار بننے جارہی ہے باقی سروے میں کچھ ایک سیٹے آپ کو ملتی بھی دکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ صرف ووٹ کاٹ رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کچھ ایک سیٹے 2823 سیٹے کچھ ایک سیٹے ہوتی وہ آپ کا سروے تھا نہیں یہ میرا سروے نہیں ہے کانگریس میں بہت باکھلاہٹ ہے اور وہ سروے پر کیوں روک لگانا چاہتے ہیں RTI کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں جب وہ اماندار ہیں راجنیتی پارٹیوں کو آنا چاہیے بی جے پی کانگریس آپ کے آپ کے بی جے پی کانگریس کے خانٹ میں کن آتنگبادیوں کو پیسہ لگا ہے کن دلالوں کو پیسہ لگا ہے جواب دیں جلتہ جلنا چاہتی ہے ہماری بھی ہماری بھی پارٹی ہے بیگ سائٹ پر پڑھا ہوئے دیکھیں کتنے پیسہ کس نے دیا کن دلالوں کو جلتہ ڈی جلدی جلدی بولیے گئے میں آپ پارٹی سے یہ پوٹنا چاہتا ہوں جے پیسا آئے تھے وہ کہاں پڑ ہیں کون سی ویف سائٹ پہ ہیں کون سی ویف سائٹ پہ اپنے نام دے رکھیں صرف کوئی ایڈرس نہیں ہے اس ویف سائٹ پہ نام نام دے رکھیں ایک منٹ دیکھیں اکیلے جی جواب دیجئے کون سی پارٹی ہمارا بیپ سائٹ ہے www.aamadmi.org ٹھیک ہے اس پر پورا www.aamadmi.org اس پر پورا بیورہ ایون دین کس نے دیا کس تاریخ کو دیا اس کا موبائل لمبر بھی پوچھ سکتے ہیں کس سے سوال پوچھتے جاتا ہوں پانچ سال وہ کہاں تھے جو آج وہ بساتی میزے کی طرح یہاں آئے ہیں پانچ سال وہ کنسیچونسی میں کہاں تھے اگر وہ آپ نے کسی برکر کا نام بتا دیں تو کہا دیں